کسی نہ ہو جس میں آنسوں نہ آئے مینا برعویت شب شہادت ہے نا امام کتنے مظلوم ہیں میں ایک درخواست کروں گا کوئی آنکھ کسی نہ ہو جس میں آنسوں نہ آئے ابھی تابوت نہ لے کے آئیے گا میں کم از کم بھی پانچ دس منٹ سے زیادہ مسائب پڑھوں گا میرے درخواست ہے ذرا ایک مرتبہ تصور کی جگہ جملے پہ کہاں دیکھو واسطہ کیا دیا تھا پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ آپ نے کبھی امام کے لقب پہ غور کیا امام کا لقب کیا ہے امام کا لقب ہے غریب الغربہ اب وہ خود بتا رہے ہیں دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں میں کتنا مظلوم ہوں غریب الغربہ جو وطن سے دور ہوتا نا اسے غریب کہتے ہیں مدینے سے سب سے زیادہ دور امام رضا ہے امیر المؤمنین کے پاس بھی حضرت آدم ہیں حضرت نوح ہیں امیر دفن ہیں نا مولا کی بارگاہ میں امام حسین کے پاس بھی حضرت علی اکبر ہیں حضرت علی اصغر جناب قاسم امام موسیٰ قاظم کے پاس امام محمد تقی ہیں امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری ہر امام کے پاس کوئی ہے جنت البقی میں چار امام اکٹھے ہیں لیکن ایک امام ہے جو دور بھی ہیں اور تنہا بھی ہیں اکیلے بھی ہیں جب ایک مرتبہ ایک شاعر لکھ رہا تھا نا مرسیہ لکھ رہا تھا اس نے لکھا کہ ایک نجف اشرف میں امام ہے ایک کربلا میں ہیں چار مدینے میں جنت البقی میں ایک کاسمین میں امام نے کہا میں تیرے اس شیر میں اضافہ کر دوں مرسیہ میں امام نے کہا اس نے فوراں کہا مولا فرمائیے امام نے کہا وَقَبْرُمْ بِتُوسِنْ يَا لَحَامِمْ مُسِبَا کہ ایک قبر توس میں ہے جو بڑے مسائب کے ساتھ ہے وہ تب تک تنہا رہے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا کہا مولا یہ میں توس کی کونسی قبر ہے میں جانتا نہیں ہوں امام نے کہا یہ بھی بنی نہیں ہے وہاں میرا روزہ ہوگا وہاں میرا روزہ ہوگا میں آپ سے روک کے ایک درخواست کروں اگر سب مجھے دیکھ سکیں میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں تقریباً بیس برس پہلے میں امام کی شہادت پہ ان کے روزے میں گیا زیارت کے لیے جب میں قم مقدس میں پڑھتا تھا تو میں جب گیا وہاں پہ تو مختلف تابوت لائے جا رہے تھے امام کے حرم میں ایک ایسا تابوت لائے گئے جس پہ انگور تھے اور خواتین نے برقوں میں تابوت کو پکڑ رکھا تھا کچھ مرد حفاظت کے لیے تھے اس پہ اتنی رقت تھی کہ میری کیفیت بدل گئی میں منقلب سا ہو گیا میں آگے بڑھ کے مردوں سے پوچھنے لگا یہ خواتین تابوت کیوں لائیں ہیں کہ آپ سید ہیں آپ نے یہ روایت نہیں دیکھی ایک ایسی روایت ہے نا امام کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا بھئی امام کے سارے بھائی مدینے میں ایک بیٹا مدینے میں کا امام سے زیادہ مظلومیت کسی کی نہیں جو شیعہ خواتین تھی وہ ایک مرتبہ تابوت لے کے چلی میں آج پیش کروں گا آج پیش کروں گا سنیں گے اب اگر الفاظ کو سنیں معمون نے ایک مرتبہ امام کو دعوت دی اپنے محل میں جب امام جانے لگے تھا تو خاجہ اب اصل تہرہ بھی بیٹھے تھے قریب میں خاجہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے آپ اجتراب میں ہیں کہ خاجہ اب اگر میں آؤں نا اور میرے چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے میں اگر خون کی قیل کر رہا ہوں گا تو رومال رکھیا ہوں گا مجھ سے کلام نہ کرنا اس وقت میرے سینے میں بہت تکلیف ہوگی میرا قلیجہ کٹ رہا ہوگا کہا مولا آپ کی کیا قیفیت ہوگی کہا بھی مجھے زہر دینے والا ہے کہا مولا آپ کی وسیعت کیا ہے غسل و کفن کون کرے کہا معصوم کا غسل و کفن صرف معصوم کر سکتا ہے کہا مولا لیکن آپ کا بیٹا تو محمد عقی علیہ السلام مدینہ میں ہیں امام نے کہا کہ نہیں وہ حجت خدا ہے یہاں پہ میری شہادت ہوگی وہاں میرا بیٹا آ جائے گا جب میرا بیٹا آئے نا تو کہنا باپ نے بہت یاد کیا تھا خاجہ اب اصل تھے ہرہوی رونے لگے آنکھوں میں آنسو آئے کہا مولا آپ کے صحابزادے آنگے کہا میرا بیٹا آئے گا اسے میرا سلام کہہ دینا کہنا باپ نے بہت یاد کیا میں ایک روکے آپ کو بات ہوئے ایک روک کی جملہ کہوں گا ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے جب میرا آخری وقت ہونا میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو میرا بیٹا مجھے پیار کر رہا ہوں میں دنیا سے جاؤں اب میں دو اماموں کی کیفیت پیش کروں ایک امام حسین ابن علی ہے جناب سیدہ کا برکا ہے حسین ابن علی کا سر ہے شمر کا خنجر ہے بی بی کے دونوں ہاں گردن پہ اور جب سارے انبیاء کہہ رہے تھے یا رسول خدا اب ہم نہیں دیکھ سکتے اب میں نہیں دیکھ سکتا تو ایک مرتبہ خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے ایک روایت میں ہے کہ خود علی مرتضی نے کہا سہرہ اب آپ جانے اور حسین جانے جناب سیدہ نے کہا پروردگارہ تو گوا رہنا انبیاء نے رخ مون لیا لیکن میں دیکھ رہی تھی جب میرے بیٹے پہ خنجر چلا بس بھئی دو امام ایسے ہیں جن کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے بس بھئی امام گئے مامون نے امام کو زہر دیا امام نے کہا کہ باز آجا اپنے لئے جہنم نہ خرید میں حجت وقت ہوں اس نے مختلف انداز سے امام کو حذیت دی کہا کہ نہیں آپ کو یہ استعمال کرنا ہوگا بس بھئی میں نے تمام کر دیا امام کو زہر دیا گیا بھئی عجیب و غریب آج کیفیت ہے مشہد مقدس میں دل تڑپ رہے ہوں گے آج امام زمانہ مشہد میں استعمال کر رہے ہوں گے آج سارے امام جا رہے ہوں گے امام رضا کا پرسہ دینے امام زمانہ کو آج جناب سیدہ مشہد میں کھڑی ہے آباد کی سرہاں یہ چمن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھرم آدمی ہوا بس بھئی ایک مرتبہ امام رضا کو زہر دے دیا امام نے چہرے پہ رمال لکھا کلیجہ کٹنے لگا امام اچھے گھر تشریف لے آئے جیسے گھر پہنچے دیکھا خاجہ اب اصل تہرہ بھی کھڑے ہیں وہ رونے لگے کہ مولا کیا کیفیت ہے امام نے انگلی سے اشارہ کیا خاموش رہو میرا پورا کلیجہ کٹ رہا ہے امام اپنے حجرے میں چلے گئے عبادت کرنے لگے خاجہ نے سارے دروازے بند کر دیئے اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہسی ہے جو تشریف لائے کہ آپ کونے کہاں سے آئے ہیں کہ میرے بابا نے بتایا نہیں تھا میں محمد تقی ہو میں مدینے سے آیا ہوں اپنے بابا کو آخری لہرے میں ایک مرتبہ امام محمد تقیل السلام آئے کہا خاجہ ہٹ جانا کبھی زحمت کا سبب نہ بننا معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حوزے کو سر سے پانی نازل ہوا ہنوت کا کافور نازل ہوا کہ ہٹ جاؤ امام نے بڑی تعظیم سے خسلوں کفن دیا لیکن میں جوڑ کے ہاتھ آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں گا امام میرے رضا تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے میرے بیٹے میرے جنازے کو کاندھانہ دینا مجھے میرے جد حسین یاد آ رہے ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں تھا عجل علیہ اللہ میں نے تمام کر دیا بس بھئی دو منٹ کے زحمت دوں گا آپ کو تابوت برامت ہونے والا ہے تابوت آنے والا ہے آپ جب سب آج پرسا دیجئے گا تو آج دو حسین کو پرسا دینا ہے نا آپ نے جناب سیدہ کو اور امام زمانہ کو میں آپ سے ہاتھ جڑ کے درخواست کروں گا آج ایک اور بی بی کو پرسا دیجئے گا اس بی بی کا نام ہے ماسوم اکوم وہ بی بی مدینے سے چلی پڑی حسرتیں لے کے مجھے بھائی سے ملنا ہے بی بی آپ بھی جناب سینب کی طرح بھائی کی محبت میں سفر کر رہی ہے لیکن جب بی بی قم پہنچی تو بھائی کی زیارت نہ کر سکی امام کی شہادت ہو چکی تھی آخر جملہ سنے دیئے بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ تابوت چلا امام رضا علیہ السلام کا وہاں مشہد میں معمون پہلے پہنچ گیا کہا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا خاجنے کا خبردار آگے نہ پڑھنا محمد تقی جنازہ پڑھا چکے کہ وہ کیسے آگئے تھے کہ تیرا مطلب نہیں ہے کہ خبردار پیچھے ہاتھ جا جب قبر کو تیار کیا ایک مرتبہ بھاڑا زمین پہ مانا قبر پہلے سے تیار تھی جہاں پہ آج روضہ ہے کہ امام رضا اپنی شہادت کے بعد بھی موجزات دکھا رہے ہیں کہ پوری قبر تیار تھی جیسے مصحبات ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے اتنا احتمام کیا گیا امام محمد تقی علیہ السلام نے دوبارہ کا خواجہ میرے بابا کا لاشا دے دو ایک مرتبہ لاشا ہاتھوں پہ رکھا امام رضا کے بڑی تعظیم سے امام محمد تقی نے قبر متحر میں رکھا لیکن میں کہوں گا مولا اے امام محمد تقی ذرا کربلا میں آکے دیکھے امام سجاد اپنے بابا کے آزا کو جمع کر رہے ہیں جب بنی عصد نے پوچھا کیا کر رہے ہیں کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے میرے بابا کی آزا پھیل گئے موسیقی